وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گروہ در گروہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہر عیب سے پاک ذات صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے میرا کام ہے کوشش کرنا اس کوشش میں بہت کمی بھی رہ جاتی ہے کمی بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے جس طرح سے ہم اپنی جوانی کو گزاریں گے ہمارا بڑھاپا بھی اسی طرح سے ہوگا یہ وہی نبی ہیں جو رو رو کے ہمارے لئے دعائیں کرتے رہے امتی امتی اور رات کی تحجد میں گڑ گڑاتے رہے ہم لوگوں کی خاطر ہم لوگ صرف زبانی کلامی کہتے رہیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں ہمیں بڑی محبت ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں عمل سے ہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں عمل ہم کیا کرتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اقفلی اے میرے رب تو پاک ہے تمام تعریفیں تیرے لئے ہی ہیں اللہم اقفلی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو كان توابا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اصلي واسلم على من بعس رحمة للعالمین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما اللہم فقهنا في الدین اللہم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم آرین الحق حقا حقا ورزقنا الطباع وآرین الباطل باطل ورزقنا جتنا بن آمین یا رب العالمین الحمدللہ تیسویں سپارے کی آخری صورتوں کا جو سلسلہ جاری ہے اور ہم ہر ویکلی کلاس کے اندر ایک یا دو صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو آج کے پروگرام میں ابھی ہم سورہ نصر کو انشاءاللہ سمجھیں گے سورہ نصر دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی کافی مشہور صورت ہے آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہوں گے اور اس میں تین آیات ہیں تین صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید کی جن میں تین تین آیات ہیں جن میں سے ایک سورہ العصر ہے والعصر وہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک سورہ کوسر ہے اور ایک سورہ نصر جو آج ہم پڑھیں اذا جا انا صلی اللہ والفتح اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ قرآن مجید کی آخری مکمل صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے اس کے بعد چند آیتیں مختلف قسم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے والی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی تھی اور کچھ علماء کے نزدیک کچھ سکولرز کے نزدیک مفسرین کے نزدیک جو سورہ بقرہ کی آیت دین ہے وہ ہے یعنی یہ یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم آخری رکو سے جو پشلا رکو ہے اس میں ایک بہت لمبی سی آیت ہے جس میں لین دین کے حصول بتائے گئے ہیں اور کچھ علماء کے نزدیک اس سے پہلی والی ایک آیت ہے یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی نزدیک یہ قرآن کی سب سے آخری آیت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی بارحل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں کیا بتایا جا رہا ہے اور ہمارے لئے صورت میں کیا لیسنز ہیں وہ ہم انشاءاللہ سمجھیں گے اور مفسرین کے نزدیک یہ صورت جو ہے صورہ نصر جو ہے ابھی ہم پڑھنے لگیں سمجھنے لگیں یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے تین مہینے اور چند دن پہلے اور کچھ مفسرین کے نزدیک اکاسی دن پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس صورت کے نزول کا ایک بہت بڑا مقصر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جا رہی تھی کہ اب آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے اور آپ کا جو مشن تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا ہے اور اب آپ اپنے جو آخری ایام ہیں وہ اللہ سبحانہ وآلہ کی تسبیح میں حمد میں گزاریں اور استغفار پڑھتے رہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور ان کی ایک شورہ ہے ان کی ایک مجلس ہوتی تھی سمجھنے کیابنٹ ہوتی تھی تو اس کے اندر بہت بڑے بڑے جید صحابہ ایک مجلس necklace بڑی عمر کے صحابہ جو میں وہ بیٹھتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ عمر نے جو بالکل نوجوان صحابی تھے عبداللہ بن عباس ان کو بھی بٹھانا شروع کیا اور ان کو بھی بٹھاتے تھے تو جو پرانے اور پھرانے بڑھے صحابہ تھے وہ یہاں ہمارے بچوں کی عمر کیا ہے ہستانکہ ہمارے پڑے بھی ہیں اس کو کیوں اپنے ساتھ بیٹھاتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا مقصد آپ کو جل ہی سمجھ آ جائے گا اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پوری کیابنٹ بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس ایک ینگ صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سوال سب سے پوچھا اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ سورہ نصر ہے اذا جا انسو اللہ والفتح اس سورت کے نزول کے حوالے سے آپ لوگ کیا جانتے ہیں اس کے نزول کا مقصد کون بتائے گا تو بہت سارے صحابہ نے یہ بتایا کہ ایک تو اس سورت میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ مکہ فتح ہوگا اور مکہ کی فتح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور کچھ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب عرب کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری حکومت ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح کریں حمد کریں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ بتائیں آپ کے خیال میں اس سورت کے نزول کا کیا مقصد ہو سکتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس سورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ کے جو دن ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں اور آپ کی وفات کا وقت قریب آگیا ہے تو اس بات پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقی صحابہ کو بتایا ہے کہ میرا بھی اس سورت کے حوالے سے یہی جو ہے وہ پوائنٹ آف ڈیو ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس جو میں نے آپ کے سامنے کے حدیث رکھی ہے اس سے ایک تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے یورو شلم بھی فتح کیا اور آدھی دنیا پہ ان کی حکومت بھی تھی اور وہ کیوں تھی کہ ان کی مجلس میں ان کی کیابنٹ میں ان کی شورہ میں کون لوگ بیٹھا کرتے تھے جو قرآن کی علماء ہوتے تھے قرآن کا علم جاننے والے ہوتے تھے دین کا علم جاننے والے ہوتے تھے ایک تو یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے دوسرا یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا مقام بھی ہمیں پتہ چلتا ہے یہ وہی صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے لگایا تھا جب یہ چھوٹے سے تھے ان کو اپنے گلے سے لگایا تھا اور ان کے لئے دعا کی تھی کہ اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کا فہم اطاف فرما اور جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو آیات کی ایکسپلینیشنز دی ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں بہت ہی زبردست ہیں اور ایک نیا ہی اوورویو بالکل صحیح جو قرآن کی تفسیر ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے تو یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو صورت ہے صورہ نصر اس صورت کے نزول کا ایک مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جاری ہے کہ اب آپ کے وفات کا وقت قریب آ گیا ہے جس مشن کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا تھا وہ مشن آپ نے بہت اچھے انداز میں مکمل کر دیا ہے اور جب ایک مشن اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اترایا نہیں جاتا جیسے آج کل کے لوگ ہیں آج کل کے لیڈرز کو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ان کو فتح مل جاتی ہے کوئی کامیابی مل جاتی ہے یا جو مشن کے لئے آتے ہیں وہ مشن مکمل ہو جاتے ہیں تو بس وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے نعرے لگاتے رہے ہیں تو اللہ تعالی کو یہ چیز پسند نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ انسان آجزی اختیار کرے اور کسی مشن کے مکمل ہو جانے کے بعد اللہ کی تسبیحات کی جائے اللہ سے استغفار کیا جائے تو ہم اس صورت کا جو ہے سب سے پہلی آیت دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آ گئی اور مسلمانوں کو فتح مل گئی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کسی بھی چیز کی فتح نصیب ہو تو وہ اللہ کی مدد کے نتیجے میں ہوتی ہے نصر اللہ کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا نصر اللہ کے نتیجے میں طائف فتح ہوا نصر اللہ کے نتیجے میں ہنین کی جنگ مسلمانوں نے جیتی یعنی کہ اللہ کی مدد اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کوشش کر سکتے ہیں اور اپنی طرف سے اچھے وسائل اختیار کر سکتے ہیں لیکن جو فتح حاصل ہوتی ہے کسی کو بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کے سلسلے میں ہوتی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جس مشن کے لئے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آئیں اور عرب کی زمین جو شرک سے بھری بھی ہے اور جہاں بھی ہر قسم کی غیر اخلاقی باتیں ہو رہی ہیں وہ زمین کو اسلام سے منور کریں تو آج وہ دن آ گیا ہے کہ آپ نے یہ چیز مکمل کر دی آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اور اللہ کی مدد کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح اور نصرت حاصل ہو گئی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دی ہیں کہ سورہ نصر کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ آخرت کی تیاری کے اندر اور زیادہ محنت اور تغدو کرنے لگ گئے ہیں اور وہ کچھ کلمات وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں بہت زیادہ پڑھنے لگ گئے ہیں جن میں سے سبحان اللہ و بحمدہی کا کلمہ ہے وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے اور اسی طرح سے اپنے رکوع اور سجود کے اندر اس دعا کو انہوں نے شامل کر لیا تھا سبحانک اللہم و بحمدہی کا اللہم مغفر لی ویسے تو رکوع کے اندر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العلا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہ دعا بھی شامل کر لی تھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدہی کا اللہم مغفر لی اس میں وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو آخری آیت کے اندر ہم پڑھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری میں اور زیادہ مشغول ہو گئے تو دوسری آیت کے اندر اب جو انعام اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گروہ در گروہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں آٹھ ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا تھا اور نو ہجری کو مشہور ہے اس کا نام عام الوفود کہتے ہیں یعنی کہ بہت سارے ڈیلیگیشنز باہر سے آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس مشن کی تکمیل اس طریقے سے دکھائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی مدد آئی اور اس مدد کے نتیجے میں آپ کو فتح حاصل ہوئی اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ پورے عرب کے اوپر آج اسلام کا غلبہ ہو گیا جہاں سے مکہ سے ہم نے ان کو نکال کے باہر پھینکا تھا اور یہ حجرت کر کے چلے گئے تھے آپ یہ دوبارہ سے ادھر فاتح بن کے داخل ہوئے ہیں تو یقیناً اللہ کا دین سچا اس لئے گروہ در گروہ اور پورے کا پورے قبیلے جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اس کو عام الوفود اس لئے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ڈیلیگیشنز آتے تھے اور نو حجرت سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر شامل ہو رہے تھے آپ کو فتح دکھائی جا رہی ہے دنیا کے اندر بھی کہ لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہیں اور اسلام قبول کریں اور ایک وقت تھا کہ ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہو رہا تھا ایک شخص کو بھی مسلمان کرنے کے لئے بہت کوشش کی جا رہی تھی چھپ چھپا کے کام کیے جا رہے تھے پھر بھی لوگ جو ہے وہ بات نہیں سن رہے تھے تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اس مشن کی تکمیل بھی اس طرح سے دکھائی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح بیان کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد بھی بیان کریں تسبیح اور حمد اور وَاسْتَغْفِرْح اور اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار بھی کرتے رہیں حمد کیا جیز ہوتی ہے حمد ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماع اور صفات کو انسان سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو اسمیح ہیں اللہ تعالی تو ہر بات سننے والے ہیں اللہ تعالی تو کالے پتھر کے اوپر اندھیری رات میں جو چیونٹی چل رہی تھی اس کے دل میں جو ہیں اس کو بھی سننے والے ہیں یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کے بھیج جانے والے ہیں قول ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوہو یعلمہ اللہ کہ جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا جو ہوتا ہے وہ حمد ہوتا ہے اور تسبیح کیا چیز ہوتی ہے تسبیح جیسے ہم کہنے سبحان اللہ سے نکلے تسبیح یہ چیز ہے کہ یہ سوچا جائے کہ میں نے جو ایفرٹس کی تھی ان میں تو بہت کمیاں بیشیاں رہ گئیں لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ ہر عیب سے پاک ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میرا کام ہے کوشش کرنا اس کوشش میں بہت کمی بھی رہ جاتی ہے کمی بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے یہ ہے تسبیح و استغفر توبہ طلب کرنا اللہ سے استغفار طلب کرنا کہ انسان ہونے کے ناتے انسان سے کوئی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے تو یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہوگی تو در گزر کر دے تو میری چشم پوشی کر دے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آخری عمر کے اندر کریں اور ہمارے لوگ آخری عمر کے اندر بھی نہیں صدرتے ساری زندگی بھی گناہوں پر گزارتے اور آخری عمر میں بھی نہیں اپنے آپ کو بدلتے ایک بات ہم یہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے ہم اپنی جوانی کو گزاریں گے ہمارا بڑھاپا بھی اسی طرح سے ہوگا ہم اپنی جوانی کے اندر اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے بھاپے میں جا کے توبہ نہیں ہوتی کیونکہ جس طرح سے انسان نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوتا ہے آخرت بھی اسی طرح کی انسان کی ہوتی ہے اور یہ جو بیماریاں ہم اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں چگلی کرنے کی فراڈ کرنے کی دھوکہ کرنے کی جھوٹ بولنے کی انسان بڑھاپے میں جا کر ان سے بچنا چاہتا ہے ان سے جان چھوڑانا چاہتا ہے چیز انسان کو چھوڑ نہیں رہی ہوتی تو اگر ہم جاتے ہیں ہمارا بڑھاپا حمد میں تسبیح میں اور آخری وقت اچھے طریقے سے گزے تو ہمیں اپنی جوانی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے وقف کرنے ہوگی یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں میسیج دیرے اس سے باقی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بہت سے بیغامات ہیں اس کے اندر اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا جو دین ہے وہ غالب آکے رہے گا ہم نے اس کے لیے کیا ایفرٹ کی ہے ہم نے کس کو صحیح راستے پر چلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مشن کی تکمیل کر لی یہ وہی نبی ہیں جو رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے امتی امتی اور رات کی تحجد میں گڑ گڑاتے تھے ہم لوگوں کے خاطر ہم لوگ صرف زبانی کلامی کہتے رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں ہمیں بڑی محبت ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں عمل سے ہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں عمل ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بہت ہی خوبصورت صورت کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھی دیا اور ہمارے لئے بھی یہی میسیج ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دین غالب آکے رہے گا دیکھنا ہے کہ تم لوگ کیا افرٹ کرو گے تم لوگوں نے اپنا کردار کیا ادا کیا اس کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کا جو مشن تھا وہ مکمل ہو گیا اور لوگ جوگ در جوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے جو دشمن جیسے پچھلی صورت کے اندر ہم نے سورہ کافرون میں دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات اختیار کر لی تھی کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین وہی دشمن جو اس سے پچھلی صورت میں کیا رہے تھے کہ اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تو نام لیے وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے تھے کہ ان نشانیہ کا ہول ابتر تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا تو وہ خوش خبریاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے اندر دکھائی جا رہے ہیں کہ واقعی تمہارا دشمن وہ لوگ جو تمہارے دشمن تھے کہ آج وہ تمہارے آگے جو ہیں وہ جب مکہ فتح ہوا تو کیا علم تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مافیاں اور ترلے کر رہے تھے کہ ہمیں ماف کر دیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ماف کر دیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ماف کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا قول اللہ تسریب علیکم الجعوم جو آج میں نے تمہیں ماف کر دیا تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو بدلہ نہیں لینا لوگوں سے یہاں پہ یہ بھی اس صورت میں سبق ملتی ہے کہ بدلہ انسان اپنی ذات کے لیے نا لے کسی سے کہ انہوں نے تو مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تھا مکہ سے اب میں یہاں کا بادشاہ بن گیا اور اب میں ان سب سے بدلے لوں گا ماف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے قاتل کو بھی ماف کر دیا اور جن لوگوں نے تکلیفیں نہیں ان کو بھی ماف کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس چیز میں وقت گزارے اللہ کی ریاضت میں حمد میں تسبیح میں اللہ کا نام بلند کرنے کے اندر اور آخری دنوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو راضی کرنے کی اور زیادہ کوششیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی کی دعا پڑھنے ہیں سبحانک اللہم ربنا یہ دعا آپ لوگ ضرور یاد کریں اور اپنے سجدے میں اور رکوب میں اس کو شامل کریں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جو اس صورت میں کہا گیا فسبح بحمد ربکا و استغفر وہ ساری اس میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اے میرے رب تو پاک ہے تمام تعریفیں تیرے لی یہ ہیں اللہم اغفر لی اے اللہ تم مجھے معاف کر دے اس دعا کو ہمیں سجدے کے اندر اور رکوب کے اندر وہ شامل کرنا چاہیے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ہمارے سجدے اور سجود اور رکوب ہیں وہ مزید لمبے بھی ہو جائیں گے نماز میں بھی خوش ہو جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو یہی صورت کی حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی موسیقی